اب یہ جو موڈل کے اندر جیسے ہمیں پتا کہ ڈیفرنٹ ڈیمینشنز ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ میجرز ہوتے ہیں اب پھر اس کے اندر وہ جو ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہم نے دیکھے تھے جو ڈیمینشنز تھی کہ ہم نے اس کو تھرٹی تھری سے تھرٹی ٹو تھرٹی پہ لے کے آپ اس کو اور بھی کم کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ویلیوز ہیں آپ کی وہ کس حد تک ڈیپینڈیبل ہے ایکوریسی ان کی کیا ہے اور وہ where do we fall in our analysis اور it's very interesting and at the same time it is confusing as well کہ یہ دیکھیں یہ جو جیسے true positive اب true positive کا مطلب ہے کہ confirm ہے کہ یہ جو جو بھی آپ بات کر رہے ہیں یہ اگر alarm جیسے فرض کر رہے ہیں fire alarm سے اگر آپ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں تو it will be very easy for you to understand کہ alarm بجتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں fire کوئی آگ لگ گئی ہے تو اس لیے alarm بجا ہے اگر آگ واقعی لگی ہے تو it is true positive ٹھیک ہے لیکن اگر alarm غلطی سے بجا ہے اور آگ نہیں لگی تو that is true negative پھر اسی طرح اس کے اندر دو اور states ہیں کہ false positive false negative کہ جو آگ اگر لگی اور alarm نہیں بجا تو that is very very risky تو وہ آپ کا مطلب تھا positive لیکن وہ false تھا اسی طرح اگر آپ کا اس کو reverse کر کے دیکھیں تو false negative کہ وہ alarm یا false positive کے مطلب real danger کی صورت میں alarm بجے تو خطرناک ہے اور اگر situation نہیں ہے alarming لیکن alarm بج جائے تو اسی طرح کہ وہ alarm بجنا چاہیے تھا alarm نہ بجے تو اس طرح کی یہ جو چار states ہیں ہمارے پاس true positive true negative false positive اور false negative اور یہ basically آپ کی جو model کی accuracy کو آپ اس طرح سے determine کرتے ہیں this is what i was talking about یہ جو circle کیا ہو یہ basically دو different model سے آپ نے اس کو دیکھا یہ جو دیکھی یہ جو circle کیا ہے red سے یہ وہ آپ کا وہ جو cyst کی بات کر رہا تھا میں یا غدود کی بات کر رہا تھا یا جو بھی آپ اس کو کہیں تو وہ basically breast cancer کے case میں there is something called mammography کہ وہ جیسے x-ray ہوتا ہے x-ray تو آپ کا سمجھیں کہ two dimension ہے جو mammogram ہے وہ آپ کا three dimension ہوتا ہے تو جب آپ اس کا mammography ہوتی ہے breast cancer کے case میں تو this type of images آپ کو نظر آتے ہیں اب اس میں وہ جو interesting I mean it's very very painful but interesting in the sense کہ جب ہم as a student کسی subject کو لے تو we have to you know certain level of interest تاکہ ہم اس چیز کو understand کر سکے فرض کریں یہ جو edge ہوتے ہیں ابھی ہم edge کی بات بھی کر رہے تھے کہ یہ جو edge ہے اس کا اب یہ cancer کے cell کہاں تک آپ کے lie کرتے ہیں یہ کس area میں fall کرتے ہیں یہ بڑا ہی اور اس میں یہ سب سے زیادہ dangerous یا جو concerning یا patient کے لیے painful چیز ہے تو جب تک وہ اس کو remove کر کے وہ کرتے ہیں کہ ہیں ڈاکٹر کے وہ فرض کرے یہ اس کی example لے لیں کہ اتنا حصے میں اگر وہ cancer ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں سے اس کو remove کر دیں گے پھر اس کو test کر دیں گے ٹیسٹ کر کے پھر اس کے وہ edges چیک کرتے ہیں کہ جو انہوں نے remove کر لیا ہے اس کے edge جو ہیں are they clean edges کے اندر تو کوئی cancer کا cell نہیں ہے اگر نہیں ہے تو good news کا مطلب کہ جو tumor ہے وہ انہوں نے remove کر دیا اچھے طریقے سے لیکن اگر edge کے اوپر ابھی بھی cancer کے cell ہوں یہاں پہ یا جو وہ outliers تھے اگر وہ پھر بھی exist کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا cancer جو ہے وہ tumor body سے remove نہیں کیا تو یہ اس طرح کا process ہے which continues پھر اس کے further ہمارے پاس یہ دیکھیں وہ جو میں accuracy کی بات کر رہا تھا کہ accuracy کی percentage sensitivity کی specificity اس کی precision اور پھر اس کے جو f measures ہیں اچھا یہاں پہ اب انہوں نے logistic regression use کی ہے تو یہ ایک just keep it یہ جو number ہے آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے logistic regression use کی تو یہ different جو measures ہیں ہمارے پاس یہ آئے اور جب ہم اس کو ایک اور طریقے سے اس کے اوپر کچھ اور model apply کریں گے تو یہ accuracy جو ہے وہ اور بڑھ جائے گی which is good for your analysis یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کیا کہ logistic regression اور اس کے ساتھ principal component analysis اس کو ہم نے add کیا تو اس کے بعد اب ہماری accuracy اگر آپ وہ پرانے number سے compare کریں تو یہ ہمارے جو accuracy ہے اس سے بڑھ گئی ہے یہ basically آپ کا data ہے سارا left side پہ یہ آپ کے results ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو accuracy خالی logistic regression پہ کتنی تھی اور جب میں نے اس کے ساتھ principal component analysis کو add کیا تو میری جو accuracy ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ گئی ہے یہ پھر اسی کو graph کی form میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کے جو different scores ہیں ان کو آپ comparison میں بھی اور دونوں طرح سے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جو components ہیں یا training time ہے کیونکہ وہ جو ہم ایک اور جو بات کہتے ہیں کہ آپ data کو train کرتے ہیں test کرتے ہیں train کرتے ہیں test کرتے ہیں تو accuracy پہ جانے کے لیے جو time required ہوتا that is also very very critical تو وہ بھی پھر آپ اس میں وہ والی techniques بھی use کر سکتے ہیں